السلام علیکم جمعہ کے دن سات کام ایسے ہیں جو آپ کو ضرور کرنے چاہئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی سات کام بتائیں گے ان کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور دراصل یہ کام سنت بھی ہیں اور ایک سنت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے وہ سات کام کیا ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ غسل لازمی کریں جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے ایک تو غسل کے ذریعے صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا سنت بھی ادا ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے اور جمعہ کے دن دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں اچھے کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو صاف ستھرے کپڑے ہیں آپ وہ پہنیں یہ بھی ایک سنت ہے اور ہر سنت پہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد خوشبو ضرور لگانی ہے خوشبو کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سنت ہے اور جمعہ کے دن چوتھا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے مسواق کا احتمام ویسے بھی مسواق بہت ساری بیماریوں سے شفاہ ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواق کرتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے خاص کر میدے کی بیماری سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے لیکن یہ ایک سنت بھی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواق کرتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمہ شہادت نصیب فرماتا ہے تو جمعہ کے دن مسواق لازمی کریں اور پانچوں کام جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے وہ ہے سورہ کحف کی تلاوت سورہ کحف جو پندر میں پارے کے اندر ہے اور سول میں پارے کے اندر ختم ہوتی ہے اس کو آپ جمعہ کے دن ضرور پڑھیں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کی شروع کی آیات پڑھ لیں سورہ کحف کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھتا ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہوتا ہے اور جمعہ کے دن جو چھٹا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے دعاوں کی کسرت جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں جمعہ کے دن ہر ہر وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے لیکن ہم ان اوقات کو مس کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں اپنے مسائل کا حل مانگیں جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ تو حل کرنے والا ہے بس بندہ اس سے مانگے تو صحیح اور جمعہ کے دن جو آپ نے ساتھوہ کام کرنا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں درود پاک کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ درود پاک کی بھرکت سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی تو جمعہ کے دن یہ ساتھ کام ہیں جو آپ کو لازمی کرنے چاہیے اور یہ ساتھ کام سنت بھی ہے تو جو بندہ سنت کو پورا کرتا ہے سنتوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یہ کام مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں دونوں کر سکتے ہیں جو بندہ بھی یہ عمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ سواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہر نئی ویڈیو دہنے کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں السلام علیکم